مسلمان بھائی اس کو سمجھ رہے ہیں جو اس کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب اینار سے آئے گا تب اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا ساتھ لیے اس لیے آج ہندو اور مسلمان بھائی منہیں مل کر کے پورے پردیس اور اس دیش میں جو اس سمیدھان کی رکشہ کرنے کے لیے جنہوں نے قسم کھائی ہے اس لوگ سندر کو بچانے کے لیے جس نے قسم کھائی ہے انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ جب تک یہ کالا کانون واپس نہیں ہوگا ہمارا اہن ساتھ مک طریقے سے شاندی پورن طریقے سے ہمارا پروٹیس جاری رہے گا ساتھیوں آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان پی آر انہوں نے شروع کر دیا ہے ان پی آر ان آر سی کا پہلا قدم ہے ابھی آپ لوگوں کے ہر گھر کرمچاری ادھیکاری پہنچیں گے اور اس کے بعد ایک افرات افری کا محول شروع ہوگا لائنے لگنی شروع ہوں گی اور کتنا میں آپ پر بتانا چاہتا ہوں اکیلے آسام میں جہاں تین کروڑ کی آبادی ہے وہاں این آر سی ہونے میں سولہ سو کروڑ روپیہ کھرچ ہوا ہے جب اندازہ لگائیے اس پورے ہندوستان میں جب این آر سی شروع ہوگا تو پیسہ کہاں سے آئے گا مودی جی آپ نے وعدے کیے تھے دو جار چودہ سے پہلے آپ کہتے ہو سی اے این آر سی کوئی مدہ نہیں ہے مدہ کیسے نہیں ہے یہ ہم بھی مان لیتے کہ یہ مدہ نہیں ہے لیکن جو اصل مدہ ہیں اس دیش کے کسانوں کے لیے جن سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے سطح میں آتے ہی ہم کسانوں کی آئے کو تو گناہ کریں گے اب اس کو مان لیتے اس قانون کو اگر آپ نے جو وعدہ اس دیش کے کروڑوں لوگوں کے جو نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں ان کے لیے جو وعدہ کیا تھا ہر سال دو کروڑ نوکری دینے کا اگر آپ اس میں سے ایک چوتھائی وعدہ ہی پورا کر دیتے تو ہم آپ کے اس پیسلے پر لپے کہنے کا کام کرتے اگر آپ یہ وعدہ اپنا پورا کرتے کہ اس دیش کی محلاؤں پر جو آپ نے وعدہ کیا تھا ہم اتپیڈن ان کا محلاؤں کا نہیں ہونے دیں گے لیکن آج پورے پردیش اور اس دیش میں جس طرح سے محلاؤں پر ایسیڈ چھڑک کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے جس طرح سے بلاتکار کے شکار محلاؤں کو موت کے گھاٹ اتار کر کے ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے ہم مانتے اگر آپ محلاؤں پیڈن کے لیے کچھ قدم اٹھانے کا کام کرتے ہم مانتے یوگی جی اور موتی جی ہم مانتے اگر آپ اگر آپ یہ کہتے کہ اس دیش کے جو آپ نے وعدہ کیا تھا ایک سو تیس کروڑ ہندو اور مسلمانوں کو سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کا اگر آپ کام کرتے تو ہم مانتے آپ کے اسی اے کو آپ نے تو اس کو سمویدھان کی دھچیاں اڑا کر کے دھارہ چودہ اور دھارہ ای کس کا جس طرح سے آپ نے اللنگن کر کے سمویدھان کو توڑ کر کے جس طرح سے آپ نے سی اے کو لاغو کرنے کا کام کیا اس کی ہم اس لیے نندہ کرتے ہیں اگر آپ تین سرک تین دیشوں کے سنکھوں کی بجائے آپ یہ کہتے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے سبی بھائیوں کا کسی کا بھی اتپیڈن ہو رہا ہو تو ان کا ہندوستان میں سواگت ہیں وہ آئیں اور ہم ان کو یہاں پر ناگریتہ دینے کا کام کریں گے ہم ان تین دیشوں کے اپنے ہندو بھائیوں کے یہاں آنے پر ہمیں کوئی احتراج نہیں ہے ساتھ کیوں لیکن جس طرح سے دھرم کے آدھار پر یہ فرق پیدا کر کے ہندو مسلم کو لڑا کر کے اس قانون کو تھوپنا چاہتے ہیں یہاں کا ہر ہندو مسلمان جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا اسی طرح شالیمتہ کے ساتھ اسی طرح اہنسات مقتریکے سے اپنا پروٹیس جاری رکھنے کا کام کریں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مودی جی یہاں کا مسلمان پٹوارے کے بعد جو یہاں پر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے رہا ہے وہ بائی چانس نہیں وہ بائی چوائی سے یہاں پر رہا رہنے کا کام کیا یہاں کے مسلمان انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں دھاکہ نہیں چاہیے ہمیں دلی چاہیے ہمیں اسلام آباد نہیں چاہیے ہمیں اہمد آباد چاہیے ہمیں کراچی نہیں چاہیے ہمیں کانپور چاہیے یہ مسلمان نے یہاں پر تیک کیا تھا وہ بائی چوائی سے نہیں بائی چانس نہیں بائی چوائی سے یہاں پر رہنے کا کام یہاں کا ارادہ کرنے کا کام کیا تھا مسلمان بھائیوں نے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں کا مسلمان اتنا جلدی در جائے گا یہاں کا مسلمان جس طرح سے ہندو مسلمان بھائیوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے ملجل کر کے شہادت دینے کا کام کیا یہاں کا مسلمان آج بھی جو سیکولر ہے یہاں کا ہندو سیکولر ہے یہاں کا مسلم سیکولر ہے اور یہ اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنے دیش کے لیے اپنی جان کائے کے قطرہ دے دیں گے لیکن ہندوستان کو چھوڑنے کا کام نہیں کریں گے آپ گولی چلائیے ہم آپ کی گولی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے ہم آپ کی گولی کا جواب پھول سے دیں گے آپ نفرت پھیلانے کا کام کیجئے جتنی نفرت پھیلا سکتے ہو لیکن ہم آپ کی نفرتوں کا جواب محبتوں سے دینے کا کام کریں گے آپ کے پاس ٹنڈے ہیں لیکن ہمارے پاس ہندو مسلمان بھائی کانگریس کے پاس جھنڈا ہے یہ تیرنگا جھنڈا ہے آپ کے پاس جھنڈے ہیں تو ہمارے پاس جھنڈے ہیں ساتھیوں آپ پاکستان کی بات کرتے ہو بار بار لیکن ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں ایک ایک خون کا قطرہ ہے ہم ہندوستان کی بات کرتے رہیں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہندوستان کی بات کرنے سے میں آخر میں ایک بار پھر سے کیونکہ بہت زیادہ سمیں ہو گیا ہے اور آپ سننا چاہتے ہیں ہمارے نیتا اپنے نیتا ہم سب کے نیتا بھائی عمران مسعود صاحب کو آپ سننے کے لیے بیتاب ہیں تو ساتھیوں ایک بار پھر سے کہ اس کڑاکے کی گھنڈ میں جس طرح سے آپ لوگوں نے سب ہی گھنڈ کے ہاں پر ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جس طرح سے ہمارے پردان ہمارے بی ڈی سی اور سب ہی گھنڈ کے جو ذمہ دار یہاں پر رہے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ہزاروں ہزاروں کی سنکیہ ان کے پیچھے ہے اور انشاءاللہ آگے جب کانگریس کا پروگرام ہوگا اس میں مجھے امید ہے کہ آپ بڑھ چڑ کر کے اس میں شامل ہونے کا کام کریں گے چانتی سے اس میں شریک ہونے کا کام کریں گے ساتھیوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جائے ہند جائے بھارت جائے کانگریس جائے اتر پردے شکریہ ویدائی جی